آج سنی چروار ہے ستائیس جولائی دوہزار چوبیس بیس محرم چودہ سو چھالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ رکم تراز ہے انیس سو نینینوے کے بعد جولائی دوہزار چوبیس کا مہینہ سب سے گرم رہا گزشتہ دو ماہ کے دوران بارشوں میں انتالیس پیسد کمی جنوری سے جولائی تک ستائیس پیسد تکفیف ایک اور سلکھی دراس میں پچیس میں کرگل وجہ دیوست کی تقریب پاکستان نے تاریخ سے سبق نہیں سکھا کرگل جنگ میں سچ کے مقابلے میں جوٹ اور دہشت کو شکست ہوئی وجیر عزم شنکنلا ٹینل کا پہلا دماغہ لڈاک میں جلد ہی پھورجی نیٹورک ہوگا موڈی روزنامہ آفتاب سے سرکھی ہے کرگل وجہ دیوست پھوجی جوانوں کی بہدوری گیر متزلزل عزم کی علامت وزیر داخلہ امید شاہ وزیر دفاع راجنات سنگھ اور ال جی منوج سنہا کا جنگ کے ہیروز کو خراج اقیدت ایک اور سرکھی سکولوں میں گرمائی چھوٹیاں نہیں ہوں گی جو بچے سکول نہیں آسکتے ان کو سزا نہیں دی جائے گی ڈیوزنل کمیشنر ایک اور خبر پڑھتے ہیں راجولی میں کنٹرول لائن کے نزدیک ڈرون پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ تلاشی آپریشن کے دوران پسٹول کچھ میکزین اور دیگر اسلاح برامت کر لیا گیا پھوج آج کے روزنامہ تعمل ارشاد سے سرکھی ہے انتظامی کاؤنسل میٹنگ میں کئی اہم فیصلے جمہور کشمیر انڈرسٹریل لینڈ الارٹمنٹ پالیسی دوزار اکیس تیس میں ترمیم انڈرسٹریل ایسٹیٹس کے لیے تین ہزار ایک سو اٹھاسی کنال ارازی کی منتقلی کتوہ ڈوڑا انتناگ اور بارہ ملامہ میڈیکل کالیجز کی تعمیر کو منظوری آج کے روزنامہ چٹان سے سرکھی ہے کرگل ویجے دیوس پھوج کی شمالی کمان کے کمانڈر نے آپریشن ویجے کی یاد میں یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیا ایک اور سرکھی کشمیر میں گرمی کی شدید لہر اور خوشک موسم کے درمیان بارش کے لیے خصوصی دعاوں کا احتمام ملورہ سرنگر میں ادھا کی گئی سلاتل استسکا میروائز نے جامعہ مسجد میں نماز کی امامت کی روزنامہ سرنگر نیوز سے سرکھی ہے خیبر سیمنٹ کا ایس کے ایسی سی میں ڈیلر اور ریٹیلر میٹنگ میں ترقی کا جشن مضبوط شراکتداری کو فروغ دینے اور علاقائی کامیابی کو آگے بڑھانے کا عظم دورایا گیا ایک اور سرکھی پامپور میں ڈمپر کی ٹکر سے خاتون ہلاک بارہ ملا میں ایک اور نوجوان گھر کے آپ شپیان کے تولی حالنگاؤں میں لاش برامت پولیس کی شناکت کے لیے کاروائی شروع روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرکھی ہے سخت ترین سیکیورٹی حصار کے بیچ سالانہ یاترہ جاری پچیس سو یاتریوں پر مشتمل ایک اور کافلہ جمہو بیس کیمپ سے کشمیر وادی کی جانب روانہ ایک اور خبر بیجنگ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو استحقام اور دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مکمل احترام کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور جائے شنکر روزنامہ روشنی سے سرکھی ہے مفرور منشاعت پروش کی جائدہ زبد ایک اور سرکھی ٹراپک قوائنین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ٹراپک پولیس سٹی سرینگر متحرک تیس سے چالیس موٹر سائیکل ضبط ٹپر ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز آج کے روزنامہ شہر بین ٹائمنز سے سرکھی ہے خزانہ وزیر کی جانب سے پیش کی گئی بجٹ گریب عوام کے لیے سود مند اور عوام دوست اکسٹھ ہزار عارضی ملازمین کو مستقل نوکری کے لیے امداد پرہام کی جائے جگل کشور ایک اور سرکھی ملک میں سونے کے یکسان نرکوں کی تلاش گولڈ انڈسٹری کا ایک ملک ایک شرح پالسی اپنانے پر زور مٹھائیوں کی دنیا میں جانا پہچانا نام نتھو سویٹس جہاں پر تمام قسم کی مٹھائیاں ہر وقت ایویلیبل رہتی ہیں شادی، انگیجمنٹ اور دوسری تقریبات کے لیے آپ آرڈر بھی بک کروا سکتے ہیں تو آپ کی بار مہمانوں کا مو میٹھا کروائیے لذیذ اور خوشبودار مٹھائیوں سے رابطہ کیجئے نتھو سویٹس رسیڈنسی روڈ سری نگر روزنامہ روشن کشمیر سے سرکی ہے لوگ سبا میں میاں الطاف احمد نے مرکز کو آڑے ہاتھوں لیا کہا بجٹ میں بنیادی متعلقین سے مشاورت نہ لینا انتہائی افسوسناک ایک اور سرکی جنوبی کشمیر میں آبی زخائر کا وجود ختم ہونے کی دہانے پر لوگوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو بھی پانی کی ادم دستیابی کا سامنا آج کے روزنامہ سٹی ٹائمل سے سرکی ہے وادی کے بازاروں میں سبزیوں کی منمانی قیمتوں کا سلسلہ جاری سرکار خاموش تماشائی اقتصادی بدحالی کے بیچ مہنگائی عوام کے لیے درد سر ایک اور سرکی اسمبلی انتخابات سے قبل جمعہ کشمیر میں ایک اہم پیش رفت سیاسی جماعتوں کی مشترکہ میٹنگ ستنہ اگست کو جمعہ میں طلب ایک اور خبر ہندوارہ میں دو بیٹیوں کی شادی سے چند روز قبل باپ کا انتقال تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہبان